اسلام علیکم کندن چوکر سیٹ ہم لوگوں نے آپ کو اس ویڈیو میں بنانا سکھانا ہے یہ جو بالکل آپ کے سامنے کندن چوکر کا سیٹ نظر آ رہا ہے بنانے کے لئے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے ایک تو ہمیں سیزر چاہیے پلائٹ چاہیے اور کٹر چاہیے اس کے علاوہ ہمیں ایک موٹیف چاہیے جو ہم لوگوں نے کندن کے پہلے سے ہی بنا کر رکھے تھے بیٹس چاہیے اس کے علاوہ ہمیں ایک ڈوری چاہیے اس کے علاوہ ہمیں یہ ہینگنگز کی ضرورت ہے اور ہم لوگوں نے اس کے ائرنگز کے لئے لپس پنس لی ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کچھ پیسز جو ہے اس کی بیک سائٹ کو کور کرنے کے لئے کٹ کے رکھ لی تھی اب ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں جو ہینگنگز ہیں اس کی ایکسٹرا وائر جو ہے ہم لوگ کٹر کے ساتھ کٹنگ کر دیں گے تاکہ ہماری جو ایکسٹرا وائر ہے وہ اس میں نظر نہ آئی یا ہمیں کہتے ہیں مینج کرنے میں مسئلہ نہ ہو تو اس کے لئے ہم لوگوں نے ایکسٹرا وائر کو بلکل کٹ کر کے سائٹ پہ نکال دینا ہے اب ہم ائرنگز کے لئے الگ نکال لیں گے اور جو چوکر کے لئے ہم لوگوں نے ایک پینڈنٹ لینا ہے وہ سیم سیم جو ہوں گے ان کو سائٹ پہ کر دیا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے میٹ میں ایک پینسل کے ساتھ نشان لگا لیں گے آپ کی اپنی مرضی ہے چاہے تو اس کے میٹ کو بلکل ویسے بھی لگا سکتے ہیں یا آپ کی اپنی مرضی آپ نشان بھی لگا رہے تو آپ کو ایزی رہے نشان لگانے کے بعد ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس کی بیک سائٹ کے اوپر ایک ہینگنگ کی لوپ لی ہے اس کو بلکل ہم لوگوں نے سیدھا ہی لگانا ہے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ جس روہ میں ایک ہینگنگ لگا رہے ہیں اسی روہ میں آپ نے باقی ہینگنگز کو بھی لگائیں گے ہات بلو گن کو جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے تو کوشش کیوں نہیں کہ آپ نے فورا اس کے اوپر اپنی فنگر رکھتے ہیں تاکہ وہ فورا اس کے ساتھ کمبائن ہو جائے اسی طرح سے ہم لوگوں نے اپنی ساری باقی ہینگنگز کو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر رکھ کے لگا دیں گے اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر ہمارا پیج بھی ہے جو کہ بکتاور ہینڈ میٹ کلیکشن کے نیم سی ہے اور انسٹراغرام کے اوپر بھی ہمارا پیج مجود ہے بکتاور شیئر.589 کے نام سے اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ چاہیں تو آپ ان جویلری کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ ان جویلری کو اور ڈیٹیلز کے ساتھ اگر بنانا سیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے سے واتس اپ کے اوپر کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اب ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو بلکل سے اسی طرح سے ایک جوائنٹ کرتے چلے جائیں گے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی کوئی بھی جو چیز ہے وہ آگے پیچھے نہ لگے جتنے فاصلے کے اوپر آپ ایک طرف ہینگنگ لگا رہے ہیں اسی طرف آپ نے دوسرے فاصلے کے رکھ کے آپ نے ہینگنگز لگانی ہے میں نے اس میں ایک چاکر کے نیچے ہینگنگز کے لیے پانچ ہینگنگز کا یوز کر رہی ہیں ان ہینگنگز کو ہم نے کس طرح سے بنایا تھا یہ ہم آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں ان ہینگنگز کا لنک ہم لوگ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے تاکہ آپ وہاں سے ایزی لی دیکھ لیں کہ ان ہینگنگز کو ہم لوگ کس طرح سے بنا رہے ہیں اب ہمارے پاس جو ایک اندن کا بلکل پیچ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے جو ہم لوگوں نے اس کے نیکٹلیکس کا سنگل جس کے اندر ہم لوگوں نے اپنے نیکٹلیکس کو پرونہ ہے اس کو ہم لوگوں نے کس طرح سے بنایا لیا ہم لوگوں نے شیٹ لیے چھوڑی سی اس کو میں نے ایک جس کے ساتھ لوپس ہیں میں نے لوپس کو بالکل سیدھے کھڑے کر کے میں نے کہتے لگا لینے تو کائنڈلی آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ میں کس طرح سے جوائن کرنے اس کو میں نے ہارگگلو گن کے ساتھ تین میں نے ہینگنگز لگانے ہیں تو اس کی کیونکہ تین میں نے سٹرنگز لگانے ہیں تو اس کے لیے میں نے تین ہی اس کے اندر یعنی کے لوپس لگانے ہیں تو کینڈلی آپ نے دھیان رکھنا ہے ایک جیسا فاصلہ رکھنا ہے فاصلہ آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا ہے جیسے میں لگا رہی ہوں تو کینڈلی آپ دھیان سے ایک سائٹ پہ ہم لوگ تین لگا لیں گے ہارڈ گلو گن کے ساتھ تو کینڈلی آپ یہ دھیان سے دیکھیں کہ میں کس طرح سے لگا رہی ہوں جس طرح سے میں نے شیپ رکھی تو کینڈلی آپ بھی اسی طرح سے لگائیں اگر آپ دوسری شیپ میں لگائیں گے تو پھر آپ کے جو جب آپ اس کے اندر موٹی پروہ رہے ہوں گے تو پھر وہ آپ کے صحیح سے پروہ نہیں چاہیں گے تو کائنٹلی آپ دھیان سے دیکھیں گے میں کس طرح سے لگا رہی ہوں شیٹ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ ہم لوگ جویرلے کے شوٹ یوز کرتے ہیں یہ اسی لیے ہم لوگ سپیسیفائی ہوتی ہے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اچھا مٹیریل یوز کریں تو اس لیے کائنٹلی آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی ایک اچھی ہی شیٹ کو یوز کریں اب دوسری طرف میں نے ایک دوری لگانے کے لیے میں نے ایک لوپ لے کے دوسری طرف میں نے لگا لیے تاکہ اس کے اندر ہم لوگ اپنی دوری کو بھی اچھے سے پروہ لیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے تو آپ کہتے ہیں اگر آپ اس سے زیادہ سٹرنگز بھی لگانا چاہیں تو آپ اس کے اندر اور بھی زیادہ لوپز ایٹ کر سکتے ہیں یا آپ کی اپنے پڈ بینٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے لگانا چاہتے ہیں اب ہم نے کیونکہ اس کے چوکر بنانا ہے تو چوکر بنانے کے لیے ہمیں کیا کہتے ہیں تین ہم لوگ لوپ لگائیں گے جو اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے ہاف انچ کو بالکل کٹ کر لیے بالپین کو اور ہاف کو میں نکالتے چلی جا رہی ہوں اس طرح سے میں نے چھے پینٹ جو ہیں جو بالکل کٹنگ کر لینی ہے تین ہم ایک طرف لگائیں گے اور تین ہی ہم نے دوسری طرف لگانی ہے تو آپ یہ دھیان رکھئے گا ایکسٹرہ پین آپ نے نہیں لگانی ہے کیونکہ اگر آپ ایکسٹرہ پین لگائیں گے تو پھر جب وہ آپ پہنیں گے تب وہ آپ کے چیز چوبے گی تو کوشش کرنی ہے آپ نے ایکسٹرہ پین نہیں لگانی ہے تاکہ وہ چیز آپ کے چوبے نہ تو اس لیے ہم لوگ ایکسٹرہ پین کو بالکل نکال لیتے ہوتے ہیں اگر آپ کی لوپ کی شیپ ٹھیک نہیں ہے تو کانڈیا وہ بھی ٹھیک کر لیں اب اس کے بالکل سینٹر میں ہم لوگ لگائیں گے ایک لوپ کو آپ چاہیں تو نشان لگا لیں چاہے آپ کی مرضی اگر آپ بغیر نشان کے لگانا چاہیں کام کرنا چاہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے بالکل سینٹر میں ایک نشان لگا رہے ہیں دونوں طرف آپ نے کوشش کرنی ہے اس طرف نشان لگائے وہی آپ کا اس طرف نشان لگنا چاہیے آپ کا نشان آگے پیچھے نہیں لگنے چاہیے کیونکہ اگر آپ اوپر نشان لگا دیں گے تو اسی طرح آپ کی کہتے جب آپ لوپ اٹیچ کر رہے ہوں گے تو پھر وہ آپ کے چوکر کی سیٹنگ جو وہ بالکل خراب ہو جائے گی تو کائنڈی آپ نے دیہان سے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے نشان لگائے ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے لگانے ہیں اب ہم نے ہارگ لوگن کے ساتھ اس کو فوراں سے پینز کو پیسٹ کر لیں گے چھے پینز ہم لوگوں نے لیے آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ اس سے بریق موتیوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو آٹھ پینز بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ چار کا بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ بریق کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ سائزز ہوتے ہیں پرلز کے تو یہ آپ کے اپنے پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے پرلز لگانا چاہیں کندن بیچ ہم لوگوں نے کس طرح سے بنایا تھا میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو کچھ ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے جس میں آپ کو بتا دیں گے کہ ہم لوگ کندن بیچ کس طرح سے بناتے ہیں وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم لوگ کندن کس طرح سے ان کے جوائن مغیرہ کرتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے چاہے تو آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایسا کوئی ایمڈرویڈری پیچ پہ لے سکتے ہیں یا کوئی سٹیل کا میٹل میٹیلک پہ لے سکتے ہیں پنز ہیں وہ لگ گئی ہیں یہ ایکسٹرہ بین تھی تو اس لئے میں نے اس کو کٹنگ کر دی ہے کیونکہ ایکسٹرہ بین اگر آپ ایک دوسرے کے اوپر لگا دیں گے تو پھر آپ کی چیز جو ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں بنے گی تو قائنٹلی آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ میں جس طرح سے پنز میں نے اٹیچ کی میں ہی سے اپنے پنز آگے پیچھے نہیں اٹیچ کرنی گا ہم لوگ اس لئے پنز لگاتے ہیں یہ دیکھ لیں اب میں نے ایک طرح سے بلکل چکس میری پنز جو ہیں وہ لگ چکی ہیں دو پنز رہ گئی ہیں ہارٹ گلو گن کا آپ نے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے ہارٹ گلو گن کا آپ نے دھیان سے استعمال کرنا ہے اگر آپ زیادہ استعمال کریں گے تو پھر وہ آپ کی چیز جو ہے وہ حد سے زیادہ ابری ہوئی ہوگی اور جب آپ پیچھ کو بند کر رہے ہوں گے تو پھر وہ بہت برا ایفیکٹ پڑتا ہے تو قائنٹلی آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جتنی آپ کو ہارٹ گلو گن کی ضرورت ہے اتنی ہی آپ لیں اور اگر آپ سے ایکسٹرا لگ جائے تو کوشش کریں کہ اس کو ریموو کر دیں ورنہ وہ چیز آپ کی جو ہے وہ بلکل گندی اور میس پھنے گی قائنٹلی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ میسی جویلری نہ پنائیں اور آئیڈیاز کے لیے ہمارا جب فیس بک کے اوپر پیج موجود ہے وہاں پر بہت سارے ڈیزائنز موجود ہیں اس کے علاوہ ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر بھی ہم لوگ جو بھی ویڈیوز بغیرہ بناتے ہیں تو پھر وہ ہم لوگ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم لوگوں نے کیونکہ چوکر کی لڑیاں بنانی ہیں تو لڑی بنانے کے لیے میں نے یہ کیا کیا ہے کہ میں نے ایک میڈ والی ہوب کے اندر سے میں نے دھاگے کو نکال لیا اور اس کو ہارٹ گلو گن کے ساتھ فوراں ہم لوگوں نے جوائن کر دیا تاکہ ہمارا دھاگا جو ہے وہ اچھے سے اس کی ان کے گرفت نوٹ بن جائے وہ اس کے اندر سے نکلے اب ہم لوگ اس کے اندر موٹی برونے لگ جائیں گے موٹی جو ہے میں نے وہ لیے ہیں وہ تقریباً میں نے اس کے اندر پچیس موٹی ڈالے تھے آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ کے نیک جو ہے وہ زیادہ پتلی ہے تو آپ اس کے اندر کم بھی موٹی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی نیک جو ہے وہ تھوڑی سی موٹی ہے تو آپ آپ اس کے اندر زیادہ بھی موٹی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی میئرمنٹ کے اوپر ہوتا ہے آپ میئر کر لیں سینٹر میں اپنے گلے میں رکھیں چوکر کے پر اس کے نیکلس کے پیچ کو اور اس کے ساتھ آپ سٹرنگ دیکھیں کہ آپ کی ہاف نیک کہاں تک جاری ہے وہاں تک آپ نے لے لیے لیے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کا جو فرنٹ کا جتنا بھی حصہ وہ سارا کے سارا موٹیوں کے ساتھ کور ہے جسٹ آن لی جہاں پہ اینڈنگ ہو جہاں پہ آپ نے اس کو ڈوری کے ساتھ جوائن کرنا ہے صرف وہیں تک جانا چاہیے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے وہ بلکل بھی بہت کم موٹی ڈال لیتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ ان کی نیک بری لگتی ہے تو قائنڈ ہی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا ہے اب ہم نے موٹی کے جو میں نے وہ بنایا تھے اس کی اینڈنگ جوائن کرنے کے لیے اس کے درمیان سے میں نے وہ بلکل نکال لی ہے ہم اس کے بلکل سینٹر سے نکال لیں گے ہم یہ چیز کا دھیان رکھیں گے تاکہ ہماری چیز جو وہ ٹوٹے نہیں تو اس لیے ہم لوگ سینٹر کے اس کے سینٹر سے نکال دیتے ہوتے ہیں تو قائنڈ ہی آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کے سینٹر سے بلکل نکال دیں اسی طرح سے جب ہم نے ایک سینٹر سے نکال دیں گے تو اسی طرح سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اپنے دوسری لوب کی طرف چلے جائیں گے اب ہم لوگوں نے اس کے اندر سیکنڈ لوب میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو اینڈنگ ہو وہ بہت اچھی اور فائن اور نیٹ ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کی اینڈنگ اچھی نہیں ہوگی یا پھر آپ اس طرح سے کریں گے کہ آپ کی جو جب آپ جوائنٹس لگا رہے ہوں گے آپ کی موتی اور دھاگہ کم ہوگا تو قائنڈلی آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا دھاگہ لینا ہے کہ آپ کے ایک سائٹ کی تینوں سٹرنگز جو ہیں وہ اٹھ ٹائم بن جائیں یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی سٹرنگ میں ڈال لیں پھر آپ بار بار اگر سٹرنگز میں ڈال لیں گے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کا دھاگہ جو ہوگا وہ بلکل بھی صحیح سے نہیں جائے گا آپ اسے بار بار نوٹ لگائیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کا چوکر جو ہے وہ ٹوٹ پی سکتا ہے اور آپ کے وہ پہننے کی بھی قابل نہیں ہوگا تو قائنڈلی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے دھاگہ جو ہے وہ ایک ہی ٹائم میں یوز کرنا ہے ہم لوگ انہیں دھاگہ جو ہے وہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں فش وائر یوز کرتے ہیں آپ چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ فش وائر جو ہوتی ہے وہ پلاسٹک وائر ہوتی ہے تو وہ ایزی لی یعنی کہ وہ ٹوٹتی نہیں ہے جویلری کے لیے ہم لوگ وہی چیز یوز کرتے ہیں آپ کے اپنے اوپر ڈی پینڈلی کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں یوز کرتے ہیں بھٹ ہم لوگ اس کو بلکل بھی پریفر نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں فش وائر جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ فش وائر ہی یوز کریں اب ایک ہی جتنی آپ کی سٹرنگ تھی ایک جتنی اس کی لینڈ تھی وہی آپ نے سیکنڈ سٹرنگ لگانی ہے اب اس کے اندر سے آپ نے بلکل نکالنا ہے آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے لوب کے اندر سے جو دھاگا ہے وہ نکلنا چاہیے اگر آپ کی لوب سے دھاگا اندر نہیں نکلے گا تو پھر جب آپ اس کو جوائن کر دیں گے وہ پھر آپ کا جو موتی ہوگا وہ آگے پیچھے جائے گا تو کائنڈلی اگر آپ کی لوب جو ہے اس کے اندر سے بلکل بھی سراغ کا فاصلہ ہو تو کائنڈلی آپ پلائر کے ساتھ اس کو بند کر دیں اس کو بلکل اچھے سے دھاگے کو بند کرنا ہے یہ ہماری دو سٹرنگ جو ہیں وہ بلکل لگ چکی ہے اب ہم لوگ تیسٹر سٹرنگ لگائیں گے ہوت بلو گن جو ہے وہ آپ کی گرم ہونی چاہیے اگر آپ ہوت بلو گن تھوڑی سی گرم ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ کام کرتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ تو آپ کے ہاتھوں کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو حفظ کے لئے پریشان نہیں ہونا کہ آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں تو آپ نے ہوت بلو گن ہی ہوت بلو گن ہی ہوت بلو گن سے چیز ٹوٹتی نہیں ہے آپ دوسری گلوز کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا یہ فائدہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ چیز کبھی بھی ٹوٹ جاتی ہے ہوت بلو گن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ کو ایک تو فکسٹ ہو جاتی ہے وہ چیز آپ کی نکلتی نہیں ہے بس وہ چیز جو ہے آپ کی ہوت بلو گن جو بلکل بہت زیادہ گرم ہونی چاہیے اب ہم لوگ یہ اپنی لاسٹ رنگ بنا رہے ہیں اس کی اینڈنگ جو ہے وہ ہم لوگوں نے کس طرح سے کرنی ہے وہ بھی اپنے دھیان سے دیکھنی ہے اب اس کو لوب کو ہی ہم لوگوں نے کہتے ہیں ہم اس کے اندر سے نہیں نکالیں گے یہ ہماری لاسٹ اینڈنگ ہے لاسٹ اینڈنگ کو ہم لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے لوب کے اندر سے جب موٹی کو نکال دینا ہے تو وہیں پہ ہم لوگ بلکل بھی نوٹ نہیں لگائیں گے اور نہ ہی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں وہیں سے دھاگے کو توڑیں گے کیونکہ اگر ہم لوگ یہاں پہ دھاگے کو توڑ دیتے ہیں تو پھر اس کا یہ نقصان ہوگا کہ وہ آپ کی کبھی بھی تھوڑی سی اگر آپ کھینچیں گے کیونکہ یہ گن ہے ہوت بلو گن ہے ٹھیک ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کی بلکل پرمننٹ فکس ہو چکی ہے تو اس کو ہم لوگ واپس سے اسی موٹیوں کے درمیان سے گزار کے لے کی آئیں گے تاکہ کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی بیک سائٹ کو کور کرنا ہوتا ہے تو اس کا یہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے بیک سائٹ پہ جب ہوت ڈو گن کے ساتھ لگا دیں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ شیٹ لگا دیں گے تو پھر جو ہے آپ کے جوائنٹس جو ہیں وہ بلکل اچھے سے کمبائن ہو جائیں گے اس میں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی چیز کبھی بھی ٹھوٹے گی تو یہ اچھی والی ٹپس ہوتی ہیں تو کائنڈی آپ انہیں کو فولو کریں اور اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھنا ہے وہ آپ ہم سے کمینٹ پر پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کے برے ہمیں گائیڈ بھی کر دیں ہماری ایک سائٹ کی بلکل جو ہے چوکر کی سٹرنگ وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کی بیک شیٹ کو کور کرنا ہے دوسری سائٹ میں نے بنا لی تھی تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو اس لئے میں نے اسی طرح سے اسی چیز کو فولو کرتے ہو اپنی دوسری سائٹ کو لگا لیا تھا اب ہم ہوت بلو گن کے ساتھ اس کے اوپر جو ہم نے شیٹ لگائی تھی اس کے بلکل سینٹر میں رکھ کے آپ نے دھیان دینا ہے کہ میں نے کس طرح سے پیسٹ کر رہی ہوں میری چیز کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے آپ نے اگزیک سائٹ کا پیچ کٹ کرنا ہے تاکہ جو آپ کی چیز ہے وہ بہت اچھی نیٹ اور کلین بنیں آپ نے بہت کم کم ہوت بلو گن دے ہوت بلو آپ یوں یوز کرنی ہے اور اس کو فوراً آپ نے اپنے ہینڈ سے پیسٹ کرتے چلے جانا ہے کہیں پہ بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہوت بلو گن یوز کرنے تو پھر وہ جو آپ کی گن کی جو جیل ہوگی وہ بلکل سائٹ سے نکل آئے گی اور چیز بہت زیادہ بری لگتی ہے ایسی لگتی ہے تو کائنڈیا اپنے دھیان دینا ہے کہ میں نے جس طرح سے ہوت بلو گن کا یوز کرنے ہوں آپ اسی طرح سے کریں اور بلکل اس کے اوپر ہی رکھ کے آپ نے اس کے پیچ کو اٹیچ کرنا ہے کہیں پہ بھی آپ نے کوئی ایسا جگہ نہیں چھوڑنی ہے جہاں پہ آپ بلو نہ لگائیں تو کائنڈیا آپ نے پروپرلی ساری ہی چاروں طرف سے اس کو کور کر دینا ہے اس کا اینڈ بھی بلکل بہت اچھے سے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس شیٹ کو اچھے سے کمبائن نہیں کریں گے تو کوئی بھی انسان اس کو ذرا سا کھینچے گئے تو پھر وہ شیٹ فورا انتر سکتی ہے تو اس سے آپ کی چیز ٹوٹ اور خراب نہیں سکتی ہے تو کائنڈیا اپنے دھیان دینا ہے کہ آپ کی چیز جو ہے وہ بہت اچھے سے کمبائن ہو اس کا جو اوپر والا پارٹ ہے یہ ایکسٹرا تھوڑا سا نکل رہا ہے تو ہم لوگ یہ کریں گے کہ ہم لوگ سیزر سے اس کو بلکل نیٹ کر لیں گے آپ نے یہ دھیان دینا ہے کہ آپ نے زیادہ ایکسٹرا شیٹ کٹنگ نہیں کرنی ہے جو بلکل اس کی اگزیکٹ چیز ہے وہی آپ نے کٹنگ کرنی ہے اگر آپ زیادہ پارٹ کو کٹنگ کر دیں گے تو پھر آپ کا یہ ہوگا کہ پھر آپ کے نیچے والا جو پارٹ جو آپ نے گلو کے ساتھ اٹیچ کیا ہوگا اس کی بیک شیٹ وہ آپ کی نظر آئے گی کیونکہ آپ دیکھ لیں میری چیز بلکل نیٹ اینڈ کلین ہے اب ہم یہ کریں گے کہ ہم لوپس کو اپن کر رہے ہیں اور لوپس کو اپن کر کے اس کی اندر جو ہم لوگوں نے اس کی ڈوری ہے نیکلس ٹوری ہے اس کو ہم لوگوں نے اس کے ساتھ کمبائن کر دیا ہے اب چاہیں آپ اسے اچھی نیکلس ٹوری بھی لے سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے اپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کی ڈوری یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے ہنگنگ اس طرح سے ہم نے آپ کو بنانے ہیں وہ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں لنکھ دیں گے اب ہمارے چوکر جائے وہ بلکل ریڈی ہو گیا اس کے ایکسٹرا پارٹ جو ہے وہ اب میں سیزر سے کٹنگ کر جائیں اس کے ائرنگز ہم لوگوں نے کس طرح سے بنائے ہیں وہ بھی ہم آپ کو ایک اور نیو ویڈیو دے دیں گے اس کے اندر آپ کا پروپر اس کے ائرنگز کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں وہاں سے آپ ایزی لے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ائرنگز کس طرح سے بنائے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اللہ حافظ